بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں مجود ہوں بھونگ شہر میں میرے ساتھ یونین کونسل بھونگ کی سماجی شخصیت حاجی سلیم سلنگی صاحب مجود ہیں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ آٹے کا شدید بہران چل رہے اور پورے پاکستان کی طرح بھونگ شہر میں بھی آٹے کا بہران ہے تو میرے ساتھ حاجی سلیم سلنگی صاحب مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور عالی حکام سے یہ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں جی ہائی سیب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے اور آٹے کے بہران کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آٹا بھونگ میں آ رہا ہے صادقہ بھونگ سے اس صاحب کی مہربانی سے وہ پانچ سو تھلے کے قریب آتا ہے جبکہ یہاں کی جو عبادی ہے بہت زیادہ ہے یونین کونسل خود بزاد خود کافی عبادی ہے اس کی اس کے علاوہ کچھا رازی ہے یونین کونسل گڑی دودو ہے خیر محمد جھک ہے کوٹلا جعفر ہے پیر حسین آباد ہے اور شبیر حمد آباد اور دیگر علاقے ہیں تو یہ آبادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پانچ سو تھلہ بہت ہی ناکافی ہے لوگوں کو بڑی مشکل سے لینوں میں لگ لگ کے آٹا ملتا ہے اور کوئی ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی خواتین بھی ہوتی ہیں بیمار وہ کئی ضعیف واقعات ہوئے ہیں جو بے ہوش ہو گئے ہیں اسی وجہ سے تو میری ایسی صاحب ساتھ کا بات اپنا ڈی سی رہیم یار خان اور ڈی ایف سی فوڈ رہیم یار خان سے اپیل ہے کہ آٹے کی تعداد جو ہے وہ بڑھے جائے کونٹیٹی بڑھے جائے تقریباً پانچ سو سے ایک ہزار تھیلہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو آٹا آرام سے آسانی سے مل سکے میر بانی تینکو جی بالکل جیسا آپ نے سنا کہ یہاں پہ آٹے کی جو تعداد ہے روزانہ جو آٹا فرام کیا جاتا ہے اس کی تعداد بہت ہی کم ہے تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ کم از کم ایک ہزار تھیلہ روزانہ فرام کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو آسانی سے آٹا مل سکے جی